بسم اللہ الرحمن الرحیم اسرائیلی فوج نے ایران پر حملے کے تیار منظر نامیں پیش کر دیئے اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ افغان عوام کی مشکلات کم کرنے کے لیے کوششیں تیز کرنا ہوگی سعودی فرماروہ شاہ سلمان مقبوضہ کشمیر نیو یور پر مندر میں بھگدر مچنے سے بارہ افراد ہلاک پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا ناظرین اپنی آرہ کا اظہار کو امر سیکشن میں لازمی کیجئے گا ہیڈ لائنز آپ نے جانی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف بریکزٹ کو ایک سال مکمل ہو گیا اس دوران ملکی معشیت کو چودہ بلین پاؤنڈ کا نقصان پراتے ذر مہنگائی اور بے روزگاری کے ساتھ سال ملکی یکجہتی کو بھی دھچکہ لگا غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ کو یورپی یونین سے الگ ہوئے ایک سال مکمل ہو گیا تاہم اب بھی لوگوں کے ذہنوں میں مختلف آرہ موجود ہیں کہ یہ ملک کے لئے ضروری تھا یا پھر غلط غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کا کہنا ہے کہ حال ہی میں ہونے والے ایک سروے کے مطابق ہر دس میں سے چھ ووٹرز کو لگتا ہے کہ بریکزٹ کا معاملہ ان کی توقع سے زیادہ برا ہوا واضح ہے کہ ایک زشتہ سال برطانیہ آج کے دن یورپی یونین سے بزابتہ الگ ہو گیا تھا جس کے بعد برطانیہ اور یورپی یونین کے درمیان نئے تجارتی تعلقات استوار ہو گئے تھے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت نے الزام آئید کیا ہے کہ چین نے متنازعہ حمالیہ خطے میں ان کی سرحد کے قریب کئی مقامات کے نئے نام رکھ لیے ہیں اور یہ سرحدی خودمقتاری پر دعویٰ کے مترادف ہے خبرصہ ایجنسی ایف پی کی رپورٹ کے مطابق مطابق بھارت کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اور ناچل پردیش حمالیہ سے بھارت کا حصہ رہا ہے اور رہے گا وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ اور ناچل پردیش میں مختلف جگہوں کے نام رکھنے سے اس کی حقیقت تبدیل نہیں ہوگی چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ جنوبی طبت چین کے طبت خودمقتار خطے میں ہے اور تاریخی طور پر چین کی حدود میں ہے اور نئے نام دینے کا فیصلہ چین کی خودمقتاری کے سلسلے میں کیا گیا ہے چین کی وزارت شہریہ امور نے کہا ہے کہ جنوبی طبت میں پندرہ جگہوں کے ناموں کو میاری بنانے میں مذکورہ علاقوں کے نام چین میں رکھ دئیے گئے ہیں بھارت جس خطے کو ناچل پردیش کا نام دیتا ہے اس خطے کو چین زینگنان کہتا ہے واضح رہے کہ بھارت اور چین کے درمیان جون دوہزار بیس میں لداف اور طبت کے علاقے میں کشیدگی کے بعد سرحدی تنازعہ اور تعلقات میں رامائی انداز میں سرد مہری آگئی ہے دونوں ممالک نے سرحد پر ہزاروں کی تعداد میں اضافی فوجی تائنات کر دی اور اسکری تنصیبات لگائی ہیں جبکہ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ہونے والے مذاکرات بھی ناکامی سے دوچار ہو چکے ہیں طبت صدیوں سے کبھی آزاد اور کبھی چین کے زیر انتظام رہا تاہم اب طبت کا دعویٰ ہے کہ انیس سو اکاون میں پر آمن آزادی حاصل کر لی ہے طبت نے اپنی سرحدوں میں فوج تائنات کر رکھی ہے اور چین کی جانے سے خطے کی ملکیت کے دعویٰ کو یہ اکثر مسترد کرتا آ رہا ہے فبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس نے ایک فرگیر سے دس نیج دی سرکون ہائپر سونی کروز مزائلوں کا تجربہ کر لیا اگر ملکی خبرسان ادارے رویٹرز نے انٹر فیکس نیوز ایجنسی کا حوالہ دیتے ہوئے بتا ہے کہ روس میں ایک آف دو سے دو مزید مزائلوں کا تجربہ کیا گیا روسی صدر ولادی میر پیوٹن نے ہتھیاروں کو بے مثال قرار دے دیا اور کہا ہے کہ ہتھیاروں کے نظام میں نئی قسم کے مزائلوں کا اضافہ ضروری ہے روسی صدر نے گزشتہ ہفتے کیے گئے مزائل تجربے کو ملکی سالمیت کا ایک بڑا واقعہ قرار دیا ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ یہ روس کی دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے ایک اہم قدم ہے دوسری جانب بعض مغربی ممالک کے ماہرین نے روس کے تیار کردہ ہتھیاروں سے متعلق سوال اٹھایا ہے اور ساتھ ہی تسلم کیا ہے کہ ہائپر سوننگ مزائلوں کی رفتار حرکت فزیری اور انچائی کا امتزاج انہیں ڈریک پر رکھنے اور حدف حاصل کرنے میں مشکل بنا دیتے ہیں خیار ہے کہ ولادی میر پیوٹن نے دو ہزار اٹھارہ میں اپنی تقریر میں نئے ہائپر سوننگ ہتھیاروں کی ایک صفقہ اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ دنیا کے تقریباً کسی بھی مقام کو نشانہ بنا سکتے ہیں اور امریکی ساکتہ میں زائل شیل کو بھی چکمہ دے سکتے ہیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں عالمی آدھارہ صحت کے سربراہ کا کہنا ہے کہ دو ہزار بائیس میں کرونا کی وباہ کا خاتمہ ہونے کی توقع ہے عالمی آدھارہ صحت کے سربراہ ٹیڈ روس نے کہا ہے کہ دو ہزار بائیس میں کرونا کی وباہ ختم ہونے کی توقع ہے کیونکہ دنیا کے پاس اب وباہ پر قابو پانے کے لیے آلات موجود ہیں ٹیڈ روس کا مزید کہنا تھا کہ جب تک عدم مساوات برقرار رہ گی اس وقت تک وباہ بھی جاری رہ گی افریقہ میں طبی عملے کی بھی مکمل ویکسین نہیں ہوئی جبکہ یورپ میں عوام کو بوسٹر خوراک لگائی جا رہی ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ عدم مساوات کی وجہ سے ویرینٹ کے پھیلنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے عدم مساوات ختم ہو گئی تو وباہ بھی ختم ہو جائے گی ٹیڈ روس کا مزید کہنا تھا کہ دنیا بھر میں ویکسین کی ساڑھے آٹھ عرب خوراکے لگائی جا چکی ہیں جس سے مواد کی شرعہ کم کرنے میں مدد ملی لوگوں کی جان بچانے کے لیے علاج کے نئے طریقے بھی دریابت ہو چکے ہیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت میں سکھوں کے آزاد وطن فالسطان کے لیے ریفرینڈم کا ساتھ ماں مرحلہ آج برطانیہ میں منقض ہوگا ریفرینڈم کا انقاض سنگ سباسلو گرو نانک ویڈنس فیل اور گرو نانک سمیتھ وک سمیتھ چار گردواروں میں ہو رہا ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی فوج نے ملک کی سیاسی قیادت کے سامنے ایران میں حدف پر حملوں کے کئی ممکنہ منظرنامیں پیش کر دیئے تاہم ساتھ ہی باور کروایا ہے کہ ان حملوں کے کسی بھی نتیجے یا تہران کے جوہری پروگرام پر ان کے اثرات کی مدد کا تائین مشکل ہوگا اسرائیلی اخبار نے اسکری نظوم دران کے حوالے سے بتایا ہے کہ اسرائیلی فوج حکومت کی منظوری کے ساتھ ہی ایران پر حملے کے لیے مستعد ہوگی فوج کے مطابق وہ ایران پر حملے کے نتائج کے لیے بھی تیاری کر رہی ہے جن میں لبنان میں حزباللہ یا غزہ کی پٹی میں حماس کے ساتھ لڑائی شامل ہے اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ایران پر ممکنہ حملے کے واسطے تیاری کے سلسلے میں اس نے ایک زشتہ مہینوں کے دوران جدید اصلہ حاصل کیا اور فضائی تربیتی مشکے بھی انجام دیں اس طرح فوج کو اس مقصد کے لیے نو عرب کا اضافی بجڈ بھی مل گیا اسرائیلی فوج انٹیلیجنس معلومات اکٹھا کرنے کے واسطے علاقہ شراختداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی فرمروہ شاہ سلمان نے افغانستان کو درشتگردوں کی پناہگاہ بننے کے بجائے اس کے استحکام اور سالمیت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہاں ہے کہ افغان عوام کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے انسانی امداد کی فراہمی کے لیے علاقہ اور بین الاقوامی کوششیں مزید تیز کرنا ہوگی سعودی فرمروہ نے ویڈیو لنک پر سلانہ خطاب کیا جبکہ ولی احد شہزادہ محمد بن سلمان کے مطارف کروائے گئے سعودی ویجن 2030 پر بات کرتے ہوئے شاہ سلمان کا کہنا تھا کہ اس کے دوسرے محلے کا آغاز ہو گیا ہے جس کا مقصد امیشیت کا قیام ہے شاہ سلمان نے امید ظاہر کی ہے کہ ایران عدم استحکام اور جارہیت کی پالیسی ختم کر دے گا اور مشرق وستہ میں امن اور استحکام لانے میں تعاون کرے گا خبر کی اگلی اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں مقبوضہ جمعہ کشمیر میں نیوئیر کے جشن کے دوران مندر میں بھگدر مچنے سے بارہ فراد ہلاک اور چودہ زخمی ہو گئے بھارتی میٹیو کی رپورٹ کے مطابق بھگدر مچنے کا واقعہ ترکویٹا کی پہاڑیوں پر مجود مندر کے آہاتے میں پیش آیا سال نو کے موقع پر مندر میں یاتروں کی بڑی تعداد موجود تھی یاتروں کے رش کے باعث بھگدر مچنے کا واقعہ پیش آیا پولیس حکام نے بھگدر مچنے کے واقعہ میں بارہ ہلاکتوں اور چودہ افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی جمعہ کشمیر کے لیٹنینٹ گورند منہوج سنہا نے کہا ہے کہ واقعہ کی آلہ سطح پر انکواری کا حکم دے دیا گیا ہے ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ عنہ کے بعد موسیقی